حضورﷺ کا تعارف ختم نہ ہو اور میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ کسی نے بڑا کیا خوب کہا تھا حضورﷺ کی شفقت کی حوالے سے وہ کہتے تھے کہ سپنے وہ نہیں ہوتے سپنے وہ نہیں ہوتے جو سونے کے بعد آتے ہیں سپنے وہ ہوتے ہیں جو سونے نہیں دیتے اور اپنے وہ نہیں ہوتے جو رونے کے بعد آتے ہیں اپنے وہ ہوتے ہیں جو رونے نہیں دیتے یہ ان اپنوں میں سے تھے جو رہنے کے بعد نہیں آتے تھے حضورﷺ غرآن اب رونے نہیں دیتے تھے ہر گھڑی ہر لمحہ ہر ایک کو ایسی شفقت دینے والے کہ ہر ایک سمجھتا تھا کہ مجھ سے ہی سب سے زیادہ گھر لیکن یاد رکھے جہاں تک ان کی زندگی کا تعلق ہے اس پہ گفتگو ہوتی رہے گی مجلسیں جاری رہیں گی تحریریں جاری رہیں گی لیکن وہ ایک بات جسے میں حضورﷺ کی مشن کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں حضورﷺ نے فرمایے فرمایے دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جو اس میں انسان بڑی غفلت کرتا ہے دو نعمتوں میں بڑی غفلت ہوتی ہے ایک صحت کی نعمت ہے اور ایک فرصت کی نعمت ہے جس میں بندہ غفلت کرتا ہے خسارہ کرتا ہے نقصان اٹھاتا ہے یعنی دونوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا یہ حدیث مبارکہ دیکھ کر میں سوچ رہا تھا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی تو ہوں گے